دوستو کیا گرمی کی وجہ سے آپ کے جرے پر ٹین آ گیا ہے آپ کا چیرہ بلیک نظر آتا ہے آپ کی چیرے پر کالا پن آ گیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو انٹر کلاس میں لیکھ رہی ہیں اگر آپ کی چیرے کے اوپر داگ دبے ہیں آپ کی چیرے کے اوپر چھائیاں ہیں یا پھر گرمی کی وجہ سے آپ کے چیرے کے اوپر ٹین آ گیا ہے تو آج کی ویڈیو انٹر کلاس میں دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو جس نے دیکھ لینا اور اس ریمیڈی کو اگر اسی طریقے سے ریڈی کیا جیسے میں آپ کو بتاؤں گی تو یقین مانیے کہ آپ کے چیرے سے داگ دبے آپ کے چیرے سے چھائیاں تمام چیزیں ختم اور آپ کے چیرے پر بڑی پیاری سی چمک بھی ہوگی اور آپ کا چیرہ نکھرا نکھرا نظر آئے گا تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگوی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے جی گرام فلور یعنی کہ بیسن بیسن نے قدرتی طور پر اپٹن کی کوانٹیز ہوتی ہیں بیسن رنگ کو دکھارنے کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے تو ایک صاف سترا سا باول یا کوئی پلیٹ وغیرہ لے لینی ہے آج میرے کیمرے کو تھوڑا کلوز کیا ہے تاکہ آپ لوگ ازیلی دیکھ پاؤ کہ ان چیزوں کی کوانٹیٹی آپ نے کتنی کتنی لینی ہے تو سب سے پہلے آپ نے دو چمچ گرام فلور یعنی کہ پیسن لینا ہے دوسری چیز جو آپ نے لینی ہے وہ ہے جی شوگر یعنی کہ چینی ٹھیک ہے آپ نے چینی آپ کے پاس پاریک والی ہے وہ لے سکتے ہو وہ ٹی والی ہے وہ بھی لے سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے چینی بلکل تھوڑی سی لینی ہے زیادہ نہیں لینی جسٹ آپ نے تھوڑی سی لینی ہے اور اس کے اندر مکس کرنا ہے جب آپ اس کو سمودھ سے پیک میں فارم میں لائیں گے نا تب یہ چینی جو ہے اچھے دیکھے سے اس کے اندر ملٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چینی ہم نے ایڈ کر لی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی کافی پاودر تو کافی پاودر آپ لوگوں نے ہاف ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے چاہیں تو آپ فل یعنی کہ برکے بھی چمچ ایک ایڈ کر سکتے ہیں کافی کی ٹھیک ہے تو کافی کیا کرے گی کافی چیرے پہ بڑی خوبصورت سی چمک لانے کے لیے چیرے کو برائٹن آپ کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسٹ ہے تو یہاں پہ ہم نے کافی پاودر بھی ایڈ کر لیا اب اس پیک کو سمودھ فارم میں لانے کے لیے ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں جی کرڑ یعنی کہ دہی ٹھیک ہے جی آگے چل کے ہم کچھا دودھ بھی ایڈ کریں گے تو یہاں پہ دہی میں ایڈ کر رہی ہوں دوستو دہی کا کیا کام کرتا ہے دہی جو ہے وہ ہمارے چیرے پہ گلو لانے کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے یہ اتنی کمال قسم کی چیز ہے کہ یہ چیرے کو وائٹ بھی کرتا ہے اور چیرے پہ گلو بھی لاتا ہے اس کو مکس کرنے ہوئے آپ کو تھوڑی سی مکس کرتے ہوئے دیر لگے گی لیکن آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگ یہ کافی تھک سا پیسٹ ہے ہمیں تھک پیسٹ نہیں ہمیں تھوڑا سا کریمی سا پیسٹ چاہیے تو ہم کیا کرنے والے ہم اس کے در ایڈ کرنے والے ہیں جی روہ ملک یعنی کچھا دودھ تقریبا آپ لوگوں نے دو چمچ دو چمچ کے قریب آپ لوگوں نے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کر دیں کے بعد آپ لوگوں نے مکس کر لینا ہے چاہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایڈ کریں پھر مکس کریں اگر ضرورت ہو تو تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں تو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے تاکہ تمام چیزوں کی کنسسٹنسی بھیکل سیم وی میں آجے تو میں اس کو پہلے تو اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہمستو اگر میں آپ کے ساتھ اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو یہ ہے کہ اس پیک کو اپلائی کرتے ہوئے تقریبا مجھے تین سے چار ہفتے ہو گئے اور صرف میں ہی اپلائی نہیں کری یہ پیک جو ہے یہ میں نے زیادہ کونٹیٹی میں اس لیے ریڈی کیا ہے کیونکہ میرے علاوہ بھی گھر میں کچھ لوگوں نے لگانا ہے تو اس وجہ سے یہ تین لوگوں کے لیے اناف ہوگا میں نے اس حساب سے اس کو ریڈی کیا آپ اپنے حساب سے چیزوں کو کم یہ زیادہ کر سکتی ہو کیونکہ اس پیک نے اتنا کم مال قسم کا میرے چہرے پر گلو دیا ہے پہلے تو میں نے خود لگایا تھا پھر جب میرے چہرے پر فرق سب نے دیکھا ہے تو پھر انہوں نے بھی لگانا شروع کر دیا ہے تو اب بھی میں نے پھر زیادہ اس کو ریڈی کیا ہے تو بلکل ایسی کسسٹینس سے آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اپلائی آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے اپلائی آپ کرنے کا طریقہ بلکل سمبل ہے آپ لوگوں نے اس کو اپنی صاف ستھرے چہرے پر اپلائی کرنا ہے آپ کے چہرے پر میک اپ نہیں ہونا چاہیے آپ کے چیرے پہ آئل نہیں ہونا چاہیے آپ نے پہلے اپنے چیرے کو اچھے سے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد اپنے چیرے کو اچھے سے خوش کرنا ہے خوش کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس پیک کی ایک تھک سی قوانٹی لگانی ہاتھوں پہ میں تھوڑا پتلا لگا رہی ہوں کیونکہ میں نے بعد میں اپنے چیرے پہ لگانا ہے تو اس لیے ہاتھوں پہ بالکل میں نے پتلی سی لیئر لگائی ہے چیرے پہ آپ نے کافی تھک سی لیئر لگانی ہے کافی ثق سی لیر لگانے کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے اور کیسے واش کرنا ہے آگے چل کے بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ باقی میں سنبھال کے رکھ لوں گی اپنے چیرے کے لیے اور اپنے گھر میں موجود دو اور لوگوں کے لیے بھی ٹھیک ہے جی تو دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں دس سے بارہ منٹ کے بعد نارمل پانی کے ساتھ آپ نے اپنے چیرے کو واش کر لینا ہے آپ نے فیس واش کا یا سابن کا یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے بعد یا پھر گھنٹے کے بعد آپ سابن کے ساتھ اپنے چیرہ واش کر سکتے ہیں یا پھر فیس واش کے ساتھ لیکن جب آپ نے اس پیک کو دونا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے فیس واش یا سابن یوز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پورے چیرے کے اوپر پانی سے اپنے چیرے کو واش کر لینا ہے آگے چل کے میں کلوز کر کے آپ لوگوں کو اس کے ریزرٹ بھی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ریزرٹ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بچے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹین ایجرز بھی یوز کر سکتے ہیں تمام لوگ یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹفیکشن کو لازمی ہون کریں تاکہ میں مزید بھی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ تک ٹنفیکشن چلا جائے تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ